بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدسیر سرگوڈا یونیورسی کے اندر ڈی پیٹی دی فورمیسی اور جو بھی میڈکل کے پرگرامز ہیں ان کے اندر اڈیمیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ سرگوڈا یونیورسی نے اپنے ڈی پیٹی لائٹ آر سینسز کے اور فورمیسی پرگرام کے اڈیمیشن کا آگاز کر دیا ہے اس میں اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ستائیس دی سمبر لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں اپلائی کیسے کرنے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو اپنے تمامی بر سے ریکویسٹ کروں گا پلیز آکر بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہاری قسم کی لیڈیسی فورمیشن ملتی رہے اب بات یہ ہے کہ آپ کے بینفیٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی بھی سروشوڑ کی ہے آپ پاکستان یا انٹرنیشن لیولی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں آن لائن اپلائی کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکومنٹ ڈیسیس کرنے ہوں کو بینک کا چلاہرن پی کرنے ہوں یا بھی آپ کو ریجسٹریشن کروانی ہے تو گھر بیٹھے آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر 0301 2027670 اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے تمام انفرمیشن کو فیرلی حاصل کر کے اندر مینیم کورس کے ساتھ آپ اپلائی کروا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 27 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے فرسٹ میڈلیس جو لگنی وہ سیکنڈ جنوری کو لگنی ہے سیکنڈ فورت نو سے سٹارٹ ہیں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں بھی فارمیسی سے یہ کونٹس ریجسٹر یونیورسٹی ہے ایک پبلک سیٹ کی یونیورسٹی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں سانسو پچاس ایڈی ٹی ایچ کی ریچنگ ہسپٹلز رکھوتا کی ہیں اور ایک اگرنائز بائی ایچ سی ایک یونیورسٹی ایک ویل لیول کی یونیورسٹی ہے اب اپلائی کیسے کرنا ہے کہ آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کا فارم کیسے فیل اپ کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سیمپلی ایک جانا ہے ان کی افیشل ویب سائٹ پہ اب افیشل ویب سائٹ پہ کیا آپ سیمپلی یہاں پہ کلک اوٹ کریں یہاں پہ آپ کلک اوٹ کریں ایڈمیشنز جیسے سرچ اٹھ کریں گے ایڈمیشنز ڈوٹ ایڈیو ڈوٹ پک جیسے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے ان کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے میں کیا کرتا ہوں کہ میں سرگودہ یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ انٹی تیسٹ پر بیس پرگرام آف آٹ ڈیزائن سکیجول ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو آٹ کے لئے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان لوگوں کے لئے اب میری اگزیمپل تو سیدھٹ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میری ویب سائٹ جو اوکی ہے یہاں پہ میں اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ اوکی کلک اوٹ کرتا ہوں اکانٹ میرا ایکٹیو نہیں ہے جیسے میں ریجسٹ پہ کلک اوٹ کروں گا تو ایک name اپنا دینا اپنا مومبائل نمبر دینا ایمیل ایڈریس دینا ہے password دینا ہے confirm password دینا اور recapture دینا ہے جیسے یہ دیں گے اور آپ کو ایک pin code آئے گا آپ کے مومبائل نمبر کے اوپر آپ نے وہ pin code یہاں پہ لگانا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے login ہو جانا ہے جیسے login ہوں گے آپ کے سامنے آپ کا firm open ہو جائے لیکن بعض کو students کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو information نہیں مل رہی ہوتی تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنا contact number add کرتے ہیں zero three five five one three میں نے already اپنا account create کیا تو اس کے ساتھ میں اپنے یہاں پہ login ہو جاتا ہوں جیسے login ہوتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ different department show کیے جائیں گے example to say that آپ نے apply for the program پہ click code کرنا ہے جیسے apply for the program complete وہ کہتا ہے you have already in complete application you must complete at least four step یہاں پہ میں اس کو delete out کرتا ہوں delete out کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی new application کو fill up کرتا ہوں یہاں پہ میں apply nome پہ click out کرتا ہوں جیسے apply nom پہ click out کروں گا تو آپ کے سامنے جیسے یہاں پہ آئے گا form سب سے پہلے main campus آ جائے گا main campus کے میں بات کر رہے ہوں یہاں پہ college of pharmacy کے اندر admission open ہے تو یہاں پہ college of pharmacy کے undergraduate program ہے college of pharmacy تو ORTER graduate program پہ click out کرنا ہے آپ یہاں پہ deformancy پہ click out کرنا تو یہاں پہ personality پہ click out کریں یہاں پہ next پہ move out ہو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بیوگریفیکل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے ایک ڈیمک سمارٹ میٹر کے مارک سائیڈ کرنی ہے یہاں پہ انٹر میڈر کے مارک سائیڈ کرنی ہے یہاں پہ اپنے بینک کے اندر فیز پہ کر کے چلان اپلوڈ کرنا ہے اب یہ ہو گیا آپ کا ڈی فورمیسی کے اپلائی لیے آمین اپنے بینک سہیں سے پڑک دی کرiceps کی گناہ میک ہے وہ پس پہ رسال کرک ساتھ آنا چاہیے ہیں پیوٹ چوارنا چاہ چاہتے ہیں میں ان تک پہ ملوڈ کر دیں گے جس بھی پروگرم کے اندر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے یہاں پہ آکے وہ آپ کلک اوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب اگزیمپر تو سی دیکھ میں ڈی پیٹی کے اندر انٹرسٹ تھا میں نے فارم کو فیل اپ پر طریقے سے اکوریٹ ویسے کر لیا ہے اب کیا کروں گا کہ جیسے ہی میں اس پہ کلک اوٹ کروں گا تو میرے سامنے اس کا اپلیکیشن کا پرسیجر آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ایٹلیس سکسی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو بیک اینڈ پہ جاتا ہوں میں اپلیکیشن پہ اپنے جاتا ہوں کہ میں نے اپلیکیشن دو سمیٹ کی ہے اس پہ بیک لکھ اوٹ جب آپ یہ اپلیکیشن فیل اپ کر دیں گے اس کے بعد آپ اپلائے پر اندر پروگرم پہ بھی کلک اوٹ کر کے سیکنڈ پروگرم پہ بھی کلک اوٹ کریں گے لیکن آپ کو پہلے کیا کہنا فارم کو فیل اپ کرنا ہے پہلے انفرمیشن آپ بیوگرمیشن دیں گے جہاں پہ میں کلک اوٹ کرتا ہوں تو آپ نے اپنی بار ڈیٹا سارا ٹوٹلی ایچ ایڈرٹن کی انفرمیشن کو فیل اپ کر لینا جو بھی آپ سے مانگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا پر ایڈریس مینشن کرنا ہے پروپر طریقے سے کرکا ڈریس آفر دیٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اکیڈیمک میٹرک کی انفرمیشن ایڈا پر کرنی ہے اس کے بعد ایک ڈیمکی انفرمیشن اور اس لئے شو کرتا ہے کیونکہ آپ نے تو سارے سٹیپ بھی کلیر کر دی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ ایٹی فائی پرسنٹ کیوں شو کر رہا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ فیفٹین جو پرسنٹ ہے پندرہ پرسنٹ ہے وہ آپ کے جس اور جس شو کرتا ہے جب آپ کی اپلیکیشن فیس ویریفائی ہوتی ہے جو پندرہ سو روپے یا ہزار روپے جو آپ بینک ادر پی کرتے ہیں وہ پی کرنے کے بعد جو آپ کی فی ویریفائی ہوگی وہ آپ کی اٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ ہندل پہ چلی جائے گے تو یہ ایک پروپر پرسنس ہے اپلائی کرنے کا میں آپ کو بتا دیا ہے اور ای ہوپ کہ یہ جو ہے ایچ ان ایرٹنگ انفرمیشن جو آپ کے سامنے دیئے گئی ہے اس کو آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ تالہ اگر اپلائی بھی کروانا تو آپ کو ان سے کنسٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی سٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں وہ اپلائی کریں ہم لوگ اگر اس کے امرٹ کو دیکھتے ہیں لوگ اگر ملتی ہے جب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ ایڈمیشنس جو ہے وہ ایسیو کے اوپن ہیں لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیں بازوں کا سٹوڈنس کیا کرتے ہیں کہ وہ اٹھا کے اپلائی تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ میرکلیس کیا تھی بلاس ٹائم کی اور کتنا میرٹ تھا اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ باز وقت اگر آپ ایک ایسی کا ویڈ کرتے رہتے ہیں آپ کیسے گورنمنٹ ٹائیویٹ یونیورسٹی کا در اپلائی نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کا میرٹ نہیں بانتا اٹلیس آپ کے پاس ڈی فورمیسی میں اپلائی کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو میرے مطابق آپ کے پاس ایک ہزار سے پلس مارکس ہونے چاہیے تھا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں آپ اپلائی یہاں پہ دیکھیں یونیورسی اپس رکھوڈا کے فار ٹونٹی ٹونٹی ون کی میں میرے لسٹ کو دکھا رہا ہوں آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے ایڈمیشنز اوپن ہیں یہاں پہ جیسے لسٹ اوپن ہو جاتی ہے تو آپ یہاں پہ میرٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاسٹ کانڈیڈیٹ کے مارک سے وہ کیا تھے آئی ہوپ کی انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کی ایک ایک ریٹ ہے اگر مزید بھی انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ میرٹ اور جو اپیر ہوتا ہے اس کے اوپر سارا کچھ مینشن ہے یہاں پہ آپ آپ کو پروگرام کی ڈیٹیل دی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈاکٹر آف فرمیسی کے لیے ریگولر کے لیے ایک ہزار سی پرسنر ماں ہونے تھے اب یہاں پہ آپ کو ایک ہزار ستتر جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں سیل سپورٹ کے لیے اور اسی طرح ہر پروگرام کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیز ہے تو آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کے کارڈنگ اپلائے کرنا ہے ہر دفعہ میرٹ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے تو آہ لازم تو بہت زیادہ ہی ہائی تھا کیونکہ سٹورنز کے مارکس بہت زیادہ اچھے تھے لیکن اس وقت مارکس بھی کم ہیں اس کے کارڈنگ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پھر بھی یہاں پہ بھی ایس آفٹر انٹرین کی میں بات کروں سیل سپورٹنگ کی بات کروں یہ کتنے خائل لیول کے مارکس ہیں تو آپ نے اس بات کو مدد نظر رکھنا اور اس کے کارڈنگ ہی اپلائے کرنا ہے اگر مزید بھی کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں تاکہ آپ کونو اور ہر قسم کی لیٹس انفرمیشن بھی بیسٹ آف ٹائم ملتی رہے رزاکاللہ شکریہ ناللہ موسیقی